باب اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین مسیح میں میرے عزیزو آج ہم خداوند یسول مسیح کے سلیبی کلمات میں سے ساتھویں کلمے جو سلیبی آخری کلمہ ہے اس پر دھیان و گھیان کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ان پر ہم دھیان و گھیان کریں میں چاہوں گا کہ میں انجیل مقدس میں سے تلاوت کروں لکا کی انجیل اس کے چھالیسویں آیت میں سے پڑھیں گے اور یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونگتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی مسیح میں میرے عزیزو جب ہم نے ان روزوں کے اعام میں خداون یسو مسیح کے چھے کلمات پر گرہوس کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ خداون یسو مسیح کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے معافی قدر دیتا ہے سلیپ پر ہے تب بھی معاف کر رہا ہے اور جہاں وہ زندگی بخش رہا ہے جب ہم بائبل مقدس میں سات کے عدد کو دیکھتے ہیں تو یہ کاملیت کا نشان ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی سوالت ہے کہ چھٹے کلمے میں خداون یسو المسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا یعنی کہ سب کچھ مکمل ہوا تو لیکن جب یسو المسیح نے سب کچھ مکمل کر دیا جب وہ اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا چکا تو اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ دوبارہ سے باپ کے ساتھ ملاب کا بھی کلمہ ہے کیوں کر دوبارہ سے ملاب ہے باپ کے ساتھ یوہنہ اس کا سولما باپ اس کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں اسی طرح یوہنہ اس کا پہلا باپ اس کی پہلی آیت میں کہ ابتداء میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا اور چود بھی آیت میں لکھا ہے اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور یہ تمام تر جو حوالہ جاتا ہے اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیجتا ہے وہ آباب سے اس زمین پر آیا ہے اور اس نے واپس جو ہے مشن جو اسے سوپک گیا جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا تاکہ انسان کو گناہ کی غلامی سے چڑھائے نجات دے اسی نجات بخش منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا اور آج جب ہم پاک جمعے کی عبادت میں بھی شریک ہوتے ہیں تو خدا ون یسیو المسیح کے دکھوں پر غروہوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی حاصل طور پر جو اس کی سلیبی کلمات ہیں جب یسیو المسیح سلیب پر ہے جو کلمات ادا کیے ان پر بھی ہم حاصل طور پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا درس رکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سبق رکھتے ہیں تو جب ہم خدا ون یسیو المسیح کی سلیب کو حاصل طور پر ساتھ میں کلمہ پر غروہوس کرتے ہیں کے لیے کہا ہے کہ خدا ون یسیو مسیح نے چلا کر کیا کہا اپنی جان دیتی بلند آواز سے یعنی کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ باپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور وہ واپس جا رہا ہے اور ان چار باتوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ یسیو کیا ہے پر اعتماد ہے اس کا مکمل بروسہ ایمان اپنے آسمانی باپ پر ہے دوسرا کہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اسی طرح جہاں وہ اپنی مرضی سے جو ہے کہ مجبوری کے تحت نہیں کہ وہ باپ نے کہا ہے بلکہ اس کی اس میں مرضی ہے اسی لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے اسی طرح یہ فتحیابی کا بھی نشان ہے کہ وہ اپنے باپ کو اپنی روح کیا کرتا ہے سوم رہا ہے تو اسی طرح جب ہم خدا ونیسو مسیح کے سلیبی کلمات میں سے اس کلمہ پر گروہ اس کرتے ہیں کہ اس نے جب اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں جس طرح پہلے کلمے پہ بھی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں تو اس ساتھ میں کلمے میں بھی اے باپ کہہ کر پکار رہا ہے اور اسی طرح بہت سارے جو ہیں اعتراضات بھی پائے جاتے ہیں کہ جس طرح جب یسو کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں تو اس طرح یہودی جو ہے وہ اعتراض وہ بھی کیا کہتے تھے باپ کہتے ہیں لیکن اس کا جب یسو المسیح کہتے ہیں کہ تم کس وجہ سے کس کام کی وجہ سے مجھے سنسار کرتے ہیں جب انہوں نے پتھر اٹھا لی تو وہ کہتے ہیں کسی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ تم نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو اسمانی باپ اور ایک انسان ہوتے تو انہیں خدا باپ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو برابر کیا ہے اس وجہ سے سنسار کرتا ہوں تو جب یسو المسیح کہتے ہیں کہ اے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں کیوں کر وہ سومتا ہے کیونکہ جسے ہم نے پہلے بھی حوالہ جاتنے کے یسو کہتا ہے کہ میں باپ سے نکلا کہ وہ باپ سے نکلا ہے اور دونوں ایک ہیں اور یوہنہ کی انجل اس کے پہلے میں کہ کلمہ جو تھا وہ خدا کے ساتھ تھا اور خود خدا تھا تو اس طرح فلپیوں اس کا دھو باپ اس کی چھٹی سے نومی آیت جا پڑتے ہیں تو اس میں چھٹی آیت میں کہ وہ خدا کی ذات میں ہو کر اس نے جہا ہے خدا کے برابر جہا ہے اپنے آپ کو نہیں جانا لیکن اس نے غلام کی سیسر انسانوں کے مشابہ ہو گیا انسانی شکل میں پایا جا کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو غلام کی سیسر کیونکہ اس نے انسانیت کو اڑا ہے تو اسی لیے جہا ہے ضرور تھا کہ جب وہ سلیپ پر ہے اس ایک قلمے کے خدا ہوئے اے باب کیونکہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس نے اس سفر کو اکیلے اڑا کرنا تھا لیکن جب وہ اس دنیاوی زندگی کے اس سفر کو ان لمحات اس گھڑی کو ہتم کرنے جا رہا ہے تو پھر سے ہمیں یہ یقین دہان نہیں کروا رہا ہے کہ ہمارے جب گناہ معاف جاتے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آسمانی باب کے پاس واپس جاتا ہے اسی لیے ہمارا مسیحیوں کا حص ہمارا کیا ہے عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے مرہومین کے لیے دعا کرتے ہیں مکاشپہ کی کتاب میں بھی کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج اتا کروں یہاں پر بھی جب ہم اس کلمہ پر گو رہوز کرتے ہیں یہ سن بھی جان دینے تک وہ وفادار رہا اور اسی لیے خدا باب فلپیو کے ہاتھ میں ہم سنتے ہیں دوسرے باب میں کہ اسی لیے خدا نے اسے بلند رتبہ عطا کیا جو ہر نام سے کیا ہے اللہ ہے ہر رتبے سے اللہ ہے کیا آسمان پر کیا زمین میں کیا عالم اسفر پر تو اس طرح ہم یہ یقین دہانی ملتی ہے کہ اس زندگی کے بعد جس طرح یسو نے اپنی روح کیا کی ہے اپنے باب کے ہاتھوں میں صرفتی روز سمرہ زندگی جب ہم بھی اس دنیاوی زندگی پر سفر کر رہے ہیں تو ہم بھی ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو زمین زندگی سے آسمانی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی آسمانی باب جب اس دنیاوی زندگی سے رخلت کر جائیں تو اسے روبرو دیکھنے پائے جب ہم پاک جمعے کی گوڈ فرائیڈے کی عبادت میں شمولیت کرتے ہیں تو یسو کے دکھو حاصل پر اس کی صلیبی موت پر گروہ ہوس کرتے ہیں تو جب ہم موت کا لفظ سنتے ہیں تو ہماری روح کام بھٹتے ہم ڈھر جاتے ہر شخص موت سے کیا کرتا ہے لیکن جب ہم خدا ون یسو المسی کے نام پر ببتسمہ پائے زندگی گزرات اس دنیاوی زندگی سے رکلت کر جاتے تو ہم ایک نئی زندگی میں شامل ہوتے ہیں کہ موت ہمیں کیا کرتی ہے آسمانی باب کے ساتھ ملاتی ہے پھر سے ہمارا بھی ملاب کیا ہوتا ہے آسمانی باب کے ساتھ ملاب ہوتا ہے جس اسی طرح جس تفیانوس جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اے خدا ون یسو مسیح میری روح کو کیا کر قبول کر جب اسے سنگسار کیا جا رہا تھا تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی روح جو ہے وہ خدا ون یسو مسیح کے حضور پیش کرتا ہے کہ میری روح کو کیا کر قبول کر تو اسی طرح چھٹے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے خدا یسو مسیح انسانوں کے ساتھ بہاتر انہیں بتا رہے کہ تمام ہوا کہ اس مشن میں شامل کر رہا ہے اور اسی طرح ساتھ کلمے میں وہ اپنے باپ سے ہم کلام ہے کہ اس ساری کائنات اس دنیا کو انسانت کو چاہتا ہے کہ وہ رشتہ جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جس مقصد کے لئے خدا یسو المسی آیا اس نے اپنی جان قربان کر کہ اپنا لہو بہا کر ہم سب کو نجات زندگی کسرت کی زندگی عطا کی ہے تا کہ ہم بھی آسمانی باب کے پاس جا کر اس کے روبر رہتے ہو زندگی گزارے جب ہم جمعہ کی روحانیت کو دیکھتے یسو کے دکھوں پر بھی گروہ ہوس کرتے ہیں اس کا نجات بخش منصوبہ جب اس نے اپنی روح باب کے ہاتھوں میں سوم دی ہے تو اس کے ساتھ پاک لام میں لکھا ہوا ہے اور حیکل کا پردہ درمیان اوپر سے نیچے تک پھٹ جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ جس کاہن سال میں ایک بار اس جگہ پر جاتا تھا لیکن جب پھیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے تو وہ اس دوری کو جو گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں آگی تھی خدا اور انسان دور ہو چکے تھے وہ اس بات کلامت ہے کہ جس سردار کاہن اور برہ دونوں کا کیا کرتے ہیں کام سر انجام دیتے ہیں اور اس طرح یہودی اور جو غیر اقوام تھی ان کے درمیان جو حائل دیوار تھی وہ کیا ہو جاتی ہے گر جاتی ہے جب ہم آج اسی کلمہ کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اے باب میں اپنی رو تیرے ہاتھ میں سومتا ہم نے مسیح یسو کا تھا تو اسی طرح ہم نے بھی اسی مزاج کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے مسیح کو پہن لینا ہے تاکہ اس دنیا وی زندگی پر رہتے ہوئے ہم بھی عدوان یسو مسیح کے سے کام کر سکے اس کے نام کی اپنی زندگیوں کے ذریعے گواہی دینے والے بن سکے اور اپنے ایمان کا پرچار اپنی زندگیوں کے ذریعے کرتے رہیں فہر کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور پر اعتماد ہو کر ہم بھی آپسی محبت میں بڑھتے چلے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے جس طرح یسو نے باپ کو اپنی روسوں پر اسی طرح اس زندگی پر رہتے ہم نے بھی ہر روز کیا کرنا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اسی طرح جس طرح یہ مائے کیا کرتے تھی اپنے بچوں کو یہ دعا زبور میں سونے سے پہلے دعا پڑھ پڑھ ہم بھی روز مرد زندگی میں اپنے آپ کو شکرہ کی ہے سب سے پہلے اپنی زندگی ملے اور اسی محبت کو دوسروں تک لے جانے والے بن سکیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین